جولائی کے اندر برف باری کے ساتھ ابھی اس وقت آپ دیکھنے کے بیگرانڈ میں ٹک ٹاک جو ہے برف باری ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک برف باری اور اب دوپ نکلیے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری برف جو ہے جل سے جل ختم ہو جائے گی تو بلکل سبزہ ہو چکا تھا اسی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ جون میں جو ہے برف باری ہوئی اتنا انچے علاقہ تو نہیں ہے جون میں ویسے یہاں پہ برف باری نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی یہاں پہ برف باری جو ہے ہو گئی ہے تو ہم لوگ آئے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کافی ہم مسئلے میں آگئے ہیں مگر اس تھوڑا سا جو ہم نے ابھی دیکھیں موسم جو ہے اوپر اسمان بلکل ابھی صاف ہوتے ہوئے اور دوپ بھی یہ نکل چکی ہے تو انشاءاللہ ابھی ٹھک ٹھک موسم صاف سترہ ہوگا تو ہم یہاں سے پھر روانہ ہوں گے اور جو اگر دوپ یا آدھے گھنٹے بھی نکل آتی ہے تو پھر یہ تمام جتنا بھی برف ہے وہ سب جو ہے کیلئر ہو جائے گا اور یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے جب یہ اچانک سے برف باری پادوں میں ہو تو بندہ کیونکہ تیاری اتنی ہوتی نہیں ہے ہمارا پاس جو کپڑے ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ جو پانی کو جو پروٹک کر سکے تو ہم جو گرمیوں کے لباس ہم پھینکے آئے تھے تو اس کے لئے کافی مشکل تو تھا بات اب دوپنے کے لئے تھوڑے سا ہم نے انتظار کیا کافی انتظار کیا بلکہ اور ابھی بہتر موسم ہے تو انشاءاللہ ابھی بہتری ہوگا اور ہم اپنے دوبارہ منزل کی طرف اپنا سفر جو ہے جائے جرکھیں گے یہ حالت کل رات سے جب ہم دن پہنچے ہیں اور یہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جون کے آج کیا تاریخ ہے شہزاد سولہ تاریخ جون کی اور اس وقت یعنی یہی ایک کلائمٹ چینج کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ حالات ہے اس وقت ہم رات کو سوئے تھے پھلکل صاف سترہ موسم تھا اور آج جب اٹھیں تو یہ صورت آلے بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جون کی آج سولہ تاریخ ہے اور عموماً یہ اس ایریے کے اندر بڑا ہریالی اور سبزہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے ویڈیو میں ایک لیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تقریباً چھے گھنٹے پہلے جو اس ایریے کا ویڈر تھا ہر طرف سبزہ اور لوگوں نے جو ہے اپنے مال موشی اس ایریے کے اندر چھوڑے تھے اور بڑا ہی وہ بھی ادھر کھلا ڈولا یہاں پہ اس ایریے کے اندر گھوم پھر رہی تھی تو اچانک چھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس طرح شدید قسم کی برباری اس ایریے میں ہو گئی ہے اور یہ عموماً ہوتا نہیں ہے جون میں ان ایریوں کے اندر بھی تو یہ بیسکلی کئی عرصوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلائیمٹ چینٹ کے حوالے سے کہ دنیا کی جو کلائیمٹ ہے وہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو اس وقت پانی بھی کافی زیادہ نیچے ہے وہاں سے نہیں لے گیا سکتی کیونکہ برف کافی زیادہ پڑ چکی ہے اور سلپ ہونے کا خطرہ ہے تو پانی ہم اسی برف کو ہم نے ابھی اپنے چائے کے لئے استعمال کیا اور ابھی موحہ دونے کے لئے بھی یقیناً ہم اسی ہی برف سے ہی استفادہ حاصل کریں گے تو یہ میرے خال سے بہت ہی زیادہ ایک الارمن سیچویشن ہے اس سے پہلے تقریباً سولہ سترہ دن شدید قسم کی گرمی ریکوڈ کی گئی ہے کلیب دستان کے اندر شدید قسم کی گرمی اور اسی گرمی کے ساتھ ساتھی یہ سیچویشن کہ پھر برف باری کا اس طرح ہونا تو یقیناً یہ جنگلی حیات جو ہیں ان کے لئے بھی کافی زیادہ مشکلات اس میں ہو سکتی ہے جیسے کہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس سے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے مال موشی کم اس کم گرمیوں میں بھی اس طرح ان علاقوں میں لے کے آتے ہیں یہ ذرا سا میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سبزہ ہو چکا تھا سبزہ ٹھیک 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 ہو چکا تھا اور اس طرح برف باری ہو گئی ہے تو یہ سیچویشن ہے اس وقت ہنزہ کے ایک علاقے کی اور ابھی ہم کافی انچے ہیں انچے علاقے میں موجود ہیں تو امومن یہاں بھی برف باری نہیں ہوتی ہے ابھی ہم یہاں سے جاتے ہوئی نیچے کی طرف جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے تو آستہ آستہ ہم جو ہے انشاءاللہ نیچے کی طرف روانہ ہوں گے تو فی الحال ابھی تو ہم اسی ٹینشن میں ہے کہ چائے تھوڑا سا ناشتہ ہم کر لیں تو ابھی صبح کے چھے بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی یہ سیچویشن یہ صورتال ہے اور اسٹل جو ہے یہ جو بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اسٹل برف باری کے جو ہے آثار ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس وقت برف باری جو ہے اسٹل ہو رہی ہے تو جلد سے جلد ہمیں اس علاقے کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ جب برف پگلے گی تو اس میں ہوگا یہ کہ کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی سلائیڈین بھتر آنا اور دیگر ایسی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں تو کوشش ہم کریں گے کہ یہی برف جس طرح ہے پڑ رہی ہے اسی کے اندر ہم اپنا سفر رکھیں جاری اور ہم اپنے منزل اور گروں کے طرف جو ہے روانہ ہو جائے کیونکہ اس اب یہ دیکھیں پنجاب پورا یہ تقریباً دو ان سے زیادے کی برف پڑنا جو ہے کافی خطرناک یہ ثابت ہو سکتا ہے اس علاقے کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ سیچویشن عموماً ہوتی نہیں تھی تو یہ سیچویشن بھی ہونی شروع ہو گئی تو اس وقت برف ہم جو ہے صاف جگہوں سے اٹھا رہے ہیں تاکہ چائے مائے بنا سکیں تو کاف کلم جان جو ہے اس وقت برف اٹھا رہے ہیں چائے بنانے کے لیے تو یہ سیچویشن ابھی بنی ہوئی ہے اور محاد بھی انشاءاللہ یہ اسی برپ سے ہی دوئیں گے لکڑی تقریباً سب گیلی ہو چکی ہے تو یہ صورتحال لیچے کا منظر بلکل ہی بن موسیقی 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 یہاپ یعنی دیویم ویمیشی چیرک آجای باٹر